اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کوششن آیا ہے کہ سر کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا ہمارا لائف پارٹنر ٹھیک ہے وہ ہم سے محبت نہیں کرتا یا کوئی اور شخص ہے ہم سے محبت نہیں کرتا ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں ٹھیک ہے نا یعنی کہ کہنے کا مقصد کیر کریں وہ کیر ہی محبت ہوتی ہے تو کیر نہیں کر رہا آپ بہت زیادہ کیر کر رہے ہیں کسی کی لیکن وہ نہیں کر رہا تو میں آپ کو آج بتاؤں گا انسانی نفسیات کے حوالے سے اس پرابلم کو میں نے دیپلی ابزرب کیا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا چار چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ چار چیزیں آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے نا ان چار چیزوں کی وجہ سے ہی کوئی کیر لیس بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا آپ کے اپوزٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کو کسی پر شک ہوتا ہے ٹھیک ہے دیفینٹلی اب آپ کو اس پر شک ہوتا ہے پہلے نہیں تھا لیکن اب آپ کو اس پر شک ہوتا ہے کیسا شک کہ وہ کہیں اور بات تو نہیں کرتا یا آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ آپ آوائیڈ کیوں کرتے ہو مجھے آپ کال کیوں نہیں کرتے مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتے مجھے یہ کیوں نہیں کرتے مجھے فلان کیوں نہیں کرتے کہاں تھے اتنی دیر کہاں تھے کیا کر رہے تھے آپ اس چیز پر بڑا زور دیتے ہو دیتے ہو نا کہاں تھے کیوں اتنے دن بات کیوں نہیں کی ریزن کیا ہے یہ سارا کچھ پوچھ رہے ہو اور اس کے پوچھنے کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ اپنی اندر کی جو تڑپ ہے اپنے اندر جو آپ اس انسان کو چاہ رہے ہو اس انسان کی جو کہہ رہے یعنی کہ اس کو آپ یہ بتا رہے ہو انڈائریکٹلی کہ آپ سارا دن اس انسان کے بارے میں سوچ رہے ہیں بتا رہے ہو نا اور یہی ریزن ہے اس انسان کو پتہ لگ رہا ہے ہر چیز کا شک اگر آپ کو ہو رہا ہے اس کو مت بولیں اس کو مت کہیں اس کو یہ مت کہیں کہ وائڈ کیوں کر اس کو یہ مت کہو کہ کال کیوں نہیں ٹائم کیوں نہیں کہاں تھے کیا چکر تھا ایسی سچویشن میں نہیں ہاں نارمل بات ہو رہی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے تو آپ پوچھ لیں اس سے وہ آپ کو ڈائریکٹ بتائے گا لیکن جب آپ کی لڑائی ہو رہی ہے یا وہ آپ کی قدر نہیں کر رہا تو دیفینیلی آپ پوچھو گے الٹا لڑائی ہوگی آپ پوچھو گے الٹا آپ کے ساتھ وہ مس بیہیو کرے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا سیکنڈ چیز پر آتے ہیں آپ پتا کیا کرتے ہیں آپ ٹریکر لگاتے ہیں جیسے گاڑی میں ٹریکر ہوتا ہے اس کی لوکیشن اس کی سپیڈ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے موبائل میں آتی ہیں کوئی لے کے جائے گا آپ کو پتا لگے گا ایسے ہی آپ کسی انسان کے اوپر ٹریکر لگاتے ہو اور وہ ٹریکر کیسا ٹریکر آپ اس کو ٹریک کر رہے ہو کہ وہ کہاں گیا ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے کتنی دیر کہاں تھا آپ اس کو exactly بتاتے ہو کہ دو گھنٹے تم کہاں تھے تین گھنٹے تم کہاں تھے بیس منٹ تم کہاں تھے اکیس منٹ تم کہاں تھے پچیس منٹ تم کہاں تھے مطلب آپ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اس پر ٹریکر لگا رہے ہو جا کہاں رہا ہے کتنی سپیڈ میں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے مطلب ہر چیز پر فوکس ہے اور جس کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہی وہ آپ کی کیر نہیں کر رہا ہے کیونکہ آپ کا فوکس صرف ادھر ہے آپ کا ٹریکر لگا ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ اس کی پرواہ ہے اپنے ٹریکر لگایا ہے اس کی چیزوں کو ہر چیز کو آپ نوٹ کرتے ہو پکچر کس نے اپلوڈ کی مطلب اس نے اپلوڈ کی کس ٹائم کی کتنے لوگوں نے لائک کیا ہرٹ کس نے دیا جی اس نے کس کو ہرٹ دے دیا یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اس کو کتنے لوگوں نے کیسے لوگوں نے کمنٹ کیا فلان بندے نے کیوں کمنٹ کیا فلان کون ہے فلان کون ہے ایسی چیزیں آپ کرتے ہو یعنی کہ آپ نے ٹریکر لگایا ہوا ہے اس انسان کے اوپر یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا کھلا چھوڑ دیں ازاد چھوڑ دیں یاد رکھئے گا میری بات تھرڑ چیز پر آتے ہیں دیکھو آپ خود کو اتنا ڈیویلپ کرو نا کہ وہ انسان مجبور ہو جائے آپ کی طرف آنے کے آپ دیکھو اس پر ٹریکر لگانے سے کیا ہوگا اس پر شک کرنے سے کیا ہوگا اس کو بار بار پوچھنے سے کیا ہوگا اس کو آپ کہتے ہو اہمیت نہیں دیتے اس سے کیا ہوگا اس کو کہتے ہو ٹائم نہیں دیتے کتنا ٹائم دیتے گا اس کو آپ جو مرضی کہتے رہو ٹھیک ہے کہہ دیا آپ نے اپنی باتوں سے اپنے ایکشن سے اس کو منوانے کی کوشش کی سارا کچھ کر لیا آپ نے کتنا کرو گے ایسا آخر تو تھکو گے نا تو آپ کو کیا کرنا پڑے کا یاد رکھئے گا میری بات آپ خود کو اتنا ڈیویلپ کر لو خود پر اتنا کام کر لو خود کا سٹینڈر خود کی ویلیو اتنی کیریٹ کر لو خود کا مقام اتنا کیریٹ کر لو خود کا نام اتنا کیریٹ کر لو کہ وہ شخص مجبور ہو جائے آپ کی کیئر کرنے پر وہ شخص مجبور ہو جائے آپ کو محبت دینے پر کہ آپ نے اپنے آپ کے اندر ہی اتنی improvement لے کے آگئے آپ آپ کے پیچھے لوگ ہیں عوام ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے اتنا کچھ achieve کر لیا ہے اپنے business پر focus کیا ہے اپنے کام پر focus کیا ہے اپنی پڑھائی پر focus کیا ہے اپنی study کو آپ نے پہلے رکھا ہے priority آپ نے study کو دے دی اس پر آپ نے focus کر لیا ٹھیک ہے چیزوں پر بہت زیادہ آپ نے focus کر لیا اور آپ کو ایک کامیابی مل گئی آپ ایک مقام پر پہنچ گئے یا کچھ بھی آپ نے خود کو دیکھو فیزیکلی اتنا جو ہے نا وہ develop کر لیا آپ کا چہرہ سارا کچھ آپ نے بڑا بہتر کر لیا ہے care کر کے ٹھیک ہے body structure آپ کا weight زیادہ ہے وہ اپنے lose کر لیا کچھ بھی ایسا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو improve کر لیا ہے نا ٹھیک ہے اپنے آپ میں changing لے کے آگئے develop اتنا کر لیا کہ وہ شخص مجبور ہو گیا آپ کی قدر کرنے پر care کرنے پر مجبور ہو گیا اس کو مجبور کرو اس میں interest ہی اتنا لا دو اس میں interest ہی اتنا پیدا کر دو اپنے آپ میں changing لا کر اپنی خوبصورتی اپنی آواز اپنے بولنے میں اپنے knowledge میں اپنی skills میں ٹھیک ہے لوگ اردگرد کے لوگوں میں ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں دوست ہیں social circle آپ کا بڑھ رہا ہے تو ساری چیزیں کیا ہیں آپ کی اپنی improvement ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو تو وہ شخص خود بہ خود آپ کی طرف آئے گا سمجھ لگ رہی ہے میری بات کی بڑی important یہ بات تھی fourth اور final point پہ آتے ہیں آپ پتہ کیا کرتے ہیں اس شخص کو اپنی مدر بنا لیتے ہو اس شخص کو اپنے فادر بنا لیتے ہو اس کو اپنا بیٹا بھائی بہن سب کچھ آپ اسی کو سمجھتے ہو کہ بس وہی میری ماں ہے وہی میرا اببہ ہے وہی میرا بھائی ہے بہن ہے سارا کچھ وہی ہے یعنی کہ وہ جو پیار بھائی بہنوں کو دیا جاتا ہے وہ پیار جو ماں کو دینا چاہیے وہ پیار جو فادر کو دینا چاہیے وہ کپڑے جو امی کو لے کے دینے چاہیے وہ آپ اس انسان کو لے کے دے رہے ہو اس انسان کو اتنا سب کچھ کر رہے ہو اس انسان کے لیے یعنی کہ آپ نے اس انسان کو یہ سب کچھ بنا دیا ہے بھائی بہن سب کچھ تو آپ کا پورا فوکس اس انسان کی طرف ہے آپ نے اپنے مدد سب کو جو آپ کی وہ intention تھی ادھر نہیں ہے ان پر جو چیز خرچ کرنی چاہیے وہ نہیں ہے ان کو جو پیار دینا چاہیے وہ پیار بھی آپ کا ادھر جا رہا ہے ان کو جو پیسے دینے چاہیے وہ پیسے ادھر جا رہے ہیں ان کو جو کیر دینی چاہیے وہ کیر ادھر جا رہی ہے یعنی کہ آپ نے سب کچھ اس انسان کو بنا دیا پھر وہ انسان آپ کی کیوں قدر کرے گا دیفیڈنٹلی نہیں کرے گا کیونکہ ایک تو آپ منٹلی بہت زیادہ اس وجہ سے سٹریس میں جاؤ گے کیونکہ جب آپ نے اس کو ہر چیز بنا لیا ہے ٹھیک ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کیر نہیں کی تو ان کی تو آپ کو پرواہی نہیں ہے ماں ڈانڈ دے کوئی مسئلہ نہیں اس نے تھوڑا ڈانڈ دیا مسئلہ بن گیا ماں نے آپ کی کیر نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں اس نے تھوڑی سی کیر نہیں کی تھوڑا سا اگنور کر دیا مسئلہ بن گیا اببو نے تھوڑا اگنور کیا کوئی مسئلہ نہیں اس نے اگنور کر دیا آپ کا دن خراب گزرا آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی آپ پریشان ہو گئے کیوں اس نے اگنور کر دیا بھائی کیوں کر دیا یہ آپ کے لئے پرابلم کیریٹ ہو گیا نا یہ آپ ایک قسم کا اپنے لئے خود پرابلم کیریٹ کرتے ہو تو اس وجہ سے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلا کریں ہر چیز بیلنس میں ہونی چاہیے رشتے بھی کسی کو پیار دو وہ بھی بیلنس میں اپنے بھائیوں بہنوں سب کو پیار دو وقت دو سب کو دو یہ نہیں کہ کسی کو بہت کم وقت دو ایسا بھی نہیں کسی کو بہت زیادہ وقت دو ایسا بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ اپنے کیریئر اپنی چیزوں کو بھلا دو اپنے فیوچر کو بھلا دو اپنے لائف کے گولز کو بھلا دو کسی انسان کی خاطر ایسا بھی نہیں کرنا آپ بیلنس میں لے کے جاؤ چیزیں ساری چیزیں ٹھیک چلیں گی آپ جب بیلنسیں آؤٹ ہوتے ہو نا تب مسئلہ بنتا ہے میں ہمیشہ ایگزیمپل دیتا ہوں زیادہ تھنڈے پانی سے نہا ہوگے تب بھی مسئلہ بنے گا آپ کو تھنڈ لگے گی آپ کا جسم جو ہے نا وہ خراب ہوگا طبیعت خراب ہوگی سر میں درد ہوگا زیادہ گرم پانی سے نہا ہو ایکسٹرا گرم پانی سے آپ کی سکن جل جائے گی آپ سے نہایا نہیں جائے گا تو کیا ہو رہا ہے ایک لیمنٹ کراس ہو رہی ہے وہ اس پانی کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو رہا ہے جب چیزیں بیلنس سے ہڑتی ہیں نا تب مسئلہ کریٹ ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو بیلنس سے ہٹاتے ہو کبھی بھی چیزوں کو بیلنس سے نہ ہٹاؤ کسی کو ٹائم دینا ہے محبت دینی ہے کیر دینی ہے عزت دینی ہے تو وہ بیلنس میں ہی دو بیلنس سے چیزیں بھڑتی ہیں تب آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے اور آپ دیکھو گے آپ نے وہ چیز بیلنس سے زیادہ دیئے اس انسان کو کیر دی ہو عزت دیوں محبت دی ہو بیلنس سے زیادہ دیئے لیمنٹ سے زیادہ دیئے آپ لیمنٹ سے زیادہ گلاس میں پانی بھرو گے وہ گرے گا لیمنٹ سے زیادہ بوتل میں پانی ڈالو وہ گرے گا لیمنٹ سے زیادہ پانی پیو خود آپ کا پیٹ پھٹے گا بھائی آپ کی اپنی ایک لیمیٹ ہے چیزوں کی لیمیٹ ہے لوگوں کی لیمیٹ ہے اور ہر انسان کی لیمیٹ ہوتی ہے ہر انسان کو ایک جتنی عزت نہیں دی جاتی ہر انسان کو ایک جتنی کیر بھی نہیں دی جاتی ان کی اپنی اپنی لیمیٹ ہے ٹھیک ہے نا اس لیمیٹ کے حساب سے وہ ڈیزارو کتنی کرتا ہے اس حساب سے اس کی کیر کی جاتی ہے کچھ لوگ تھوڑی سی عزت دینے پر ہواوں میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑی سی عزت دو آپ کی ڈبل عزت کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے یہ چیز آپ کو پرکھنی پڑتی ہے اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں انسانی نفسیات کو سمجھو انسان کی جو سائیکولوجی اس کو دیکھو تھوڑا اس کو پرکھو تھوڑا جب آپ پرکھو گے دیکھو گے سمجھو گے تو آپ جانوں گے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے کس کو کتنی عزت دینی چاہیے یہ پتہ لگے گا کس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے یہ پتہ لگے گا اگلا انسان آپ کے ساتھ انٹریسٹیڈ ہے کے نہیں یہ پتہ لگے گا جب آپ کو پتہ لگے گا وہ انٹریسٹیڈ نہیں ہے تو آپ فضول کی گفتگونی کرو گے جب آپ کو پتہ ہے وہ انٹریسٹیڈ ہے تو آپ اس کے ساتھ بات کرو گے ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی جب آپ انسانی نفسیات پڑھو گے انسان کے برین کو پڑھو گے انسان کے بیہیوئر کو پڑھو گے یہ ساری چیزیں آپ کی ٹوٹلی کلیر ہوں گی پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا رشتے نبھانے میں مسئلہ نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا کسی چیز میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا شرط یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پڑھا کرو لوگوں کو سمجھا کرو برین سے کام لیا کرو تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ